آج ہم نے ڈسکس کرے گا اگر ہم نے اپنی پوری آئٹم کی لسٹ دیکھنی ہو کہ ہم نے کون کونس آئٹم ابھی تک کریٹ کیے ہوئے اور ان کی کوس دیکھنی ہو ان کے اکاؤنٹنگ ہیڈز دیکھنے ہو کہ وہ صحیح ہیڈ آف اکاؤنٹس میں ہم نے ہم نے ڈیفائنڈ کیے یا نہیں کیے تو ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے دیکھیں سب سے پہل ہم وینڈر ٹیپ پہ آئے گے ہم سلیک کرے گی جناب آئٹم لسٹ کے آپشن کو جو ہم آئٹم لسٹ کے آپشن کو سلیک کرتے دیکھیں یہ پوری آئٹم لسٹ کی پوری سمری اوپن ہو گئی ہے اس میں دیکھیں مختلف قسم کے کولمز ہیں نیم نیم جن میں جا جا جو جو ہیڈز ہم نے اوپن کیے تو ان کے نام آ گئے ہیں اگر ہم نے کوئی ڈسکپشن دی ہوگی تو اس کے ڈسکپشن بھی ساتھ میں آ جائے گی دیکھیں تھرڈ کولم ٹائپ کا ہے ان کے کس ٹائپ پہ ہم نے اکاؤنٹ اوپن کیے ہوئے ہیں اکاؤنٹنگ ہیڈ کون سا سلیک کیا ہوا ہے جو کہ بہت اپورٹنڈ ہے اگر ہم نے کوئی اکاؤنٹنگ ہیڈ غلط سلیک کیا تو یہاں سے ہم اس کو ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں کون سا اکاؤنٹنگ ہیڈ کب سلیک کیا جاتا ہے اس کے لئے دیکھیں بیسک اکاؤنٹنگ کی پوری پلیلز بنی ہوئی ہماری یوٹیوب چینل پر آپ جا کے وہاں پہ پہلے دیکھیں اکاؤنٹنگ کی بیسک رولز کو سمجھے تو آپ کی یہ چیزیں سمجھ میں آجے گی کون سا ہیڈ آف اکاؤنٹ کب یوز کیا جاتا ہے ٹوٹل کونٹیٹی کا کولم ہے یہاں پہ جتنی ٹوٹل کونٹیٹی آپ کے پاس ہوگی یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گی اور سیل آرڈر کا کولم میں دیکھیں آگے جو کولم ہے یو ایم یعنی کہ یونٹ میں یہ مینٹ یعنی کہ یہ جو آپ کا آئیٹم ہے یہ کیجی میں ہے لیٹر میں ہے باکسز میں دزن میں یعنی درجنز میں اس کی یونٹ کو ہم ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں اس کی پرائز کا کولم ہے نیکس دیکھیں اگر ہم نے ہیڈ کو ایڈٹ کرنا ہو تو یہاں پہ ہم ڈبل کلک کرے گے دیکھیں وہی ایڈٹ ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہم کسی بھی اکاؤنٹ ہیڈ کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم ایڈٹ کریں گے اپنے حساب سے اکاؤنٹنگ رولز کو فالو کرتے ہوئے پھر اس کو آپ اوکے بٹن پہ کلک کر دیجئے گا اکاؤنٹنگ جو ہیڈ ہے جو پارٹ ہے آئیٹم ہے جو آپ کیا ایڈٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ ہے تو جہاں پہ دیکھیں سرچ بار بنا ہوئے ہیں جہاں سے آئیٹم کو سرچ بھی کر سکتے ہیں مثال کے تو میں کسی بھی آئیٹم کو میں سرچ کرتا ہوں اور ٹائپ کرتا ہوں اینٹر کی پیس کرتا ہوں میں دیکھیں یہ اکاؤنٹنگ کا جو یہ جو انوینٹنگ کا یہ آئیٹم ہے یہ ہمارے پاس شو ہونا شو ہوگی ہے یہاں پہ ریسٹ بٹن پہ کلک کرے گے تو دوبارہ سے وہ نورمل ونڈو اپن شروع ہو جائے گی اس طرح سے آپ آئیٹم لسٹ کی آپشن کو یوز کر کے پوری آئیٹم کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو تمام شوشل میڈے پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے لوگ کو فائدہ ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ